عزیز طلبات آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی تک جاری ہے جو سٹوئنٹس کا بھی لازت تین چار دن میں پیپر دینے ہیں وہ بھی مختلف سوالات کا رہے ہیں آج میں ان سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ایسے جو آپ کے ریزلٹ کے حوالے سے پریکٹیکلز کے حوالے سے ڈیٹ شیٹ کا بائی گی اس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کون لوگ ٹریڈیشنل ایکزیم دے سکتے ہیں آن لائن کا آگے ریزلٹ کا کیا پیٹرن ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا اس حوالے سے آج میں آپ سے بات کروں گا اور آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کے بعد میں آپ کو ایڈمیشنز کے بارے میں بھی بتاؤں گا تاکہ آپ فیوچر میں ایڈمیشنز کی بھی آپ کو انفرمیشن ملتی رہے بہت بہت شکریہ الحمدللہ جتنی ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام طلبات کو جتنا بھی میکس پر ہم گائیڈ کیا جا سکے وہ ہم نے کیا ہے اور سٹوئنٹس کو بہت سارے سے بینیفیشل بھی رہے ہیں ایک ابھی بھی میں جب چار دن باقی ہیں اس میں سٹوئنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنا برائی مہربانی ہارٹ سپاٹ یوز نہ کریں کیونکہ جب وہ ہارٹ سپاٹ یوز کرتے ہیں اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کے دروان اگر آپ کو بھی واتس ایپ کال آئے کوئی فیس بک میسنجر پر کال آئے یا آپ کو ٹیلی فون پر کال آئے تو آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور جب انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو اس سے ایمیگیٹلی آپ کا ایسی بی پروزر باندھ ہو جائے گا گلوگ ہو جائے گا اور آپ کو وہ پرابلم ایس کرنا پڑے گا اور پیپر نہیں چلے گا اس میں سٹوئنٹس سمجھتے ہیں کہ ان کے پروکٹر نے پیپر باندھ کر دیا ہے یا کسی اور اسیو کی وجہ سے باندھ ہو گیا تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ آٹومیٹکلی اس طرح باندھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی بھی اوپن نہیں اس کو کر سکتا ہے اب یہ تو آپ کے لیے ایک انسٹرکشن ہے ابھی جو باقی چار دن رہ گیا ہے اس میں کے لیے آپ ضرور اس پر عمل کریں طلبہ طلبہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلز کی ڈیٹ شیٹ ابھی تک نہیں آئی تو یہ کب آئی گیا تو میری کنٹرولر ایگزیمنیشن سے بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ اسی ویک میں کوشش جا کے چار ستمبر سے پہلے پہلے آپ کو ڈیٹ شیٹ آ جائے اور یہ تریڈیشنل موڈ میں آپ کے ایگزیمز ہونے ہیں اس کا ابھی وہ یونیورسٹی بھی ویٹ کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کیا ڈیسیجن کرتی ہے اس کے مطابق وہ سینٹرز آپ کو الارٹ کر دیں گے اور سینٹرز کن لوگوں کو الارٹ ہوں گے اس کے حوارے میں بتا دوں یعنی پیپرز پریکٹیکل کن لوگوں کے ہوں گے اس میں جیسے ایک کسی بچے کا اگر دو پیپر ہیں سی او ڈی یا بارٹنی کے دو ہیں یا کمیسٹری کے دو ہیں تو جس طرح آپ کا نارمل ٹیڈیشن موڈ میں ہر ایک پیپر میں پاس ہونا ضروری ہے اسی طرح ان میں بھی آپ کا کمبائن پاس ہونا ضروری ہے جو بچے پاس ہوں گے انہی کو پریکٹیکل کی ڈیٹ شیٹ بھیجی جائے گی انہی کو بتایا جائے گا کہ وہ پریکٹیکل سکانسل سینٹر میں دیں گے ایسے سٹوئنٹس جو دونوں پیپر میں کمبائن کر کے فیل ہو جاتے ہیں ان کو ڈیٹ شیٹ ایگزیمینیشن کی انفارم نہیں کی جائے گی کسی طرح ایسے سٹوئنٹس جن کا ایک ہی پیپر تھا اور اس میں تھیوری میں فیل ہیں یہ ایرزلٹ ڈیٹا بیس میں سے کنٹرول ایگزیمینیشن چیک کر کے جو اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کوئی دیٹ شیٹ بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے یہ بھی میں بتا دوں کہ ایسے طلبہ طالبہ جن کا جیسے کمپیوٹر سٹیڈیز کا پیپر تھا اس میں ایرر آ گیا کہ پیپر فلی سمیٹ نہیں ہو سکا کسی نے چالیس کوئسچن کی پیپر سمیٹ نہیں ہو سکا اب اس کا ریزلٹ کا کیسے پتا چلے گا کیونکہ ریزلٹ تو آٹومیٹکلی سمیٹ نہیں ہوا اس کا ایگزیمینیشن ڈیپارٹمنٹ کے بقاول کہ چار ستمبر کے بعد وہ مینولی ان کو سمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا انہوں نے کیا کر اور کہ یا وہ پیپر سمیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر ہوتا ہے پاس ہیں تو ان کو وہ پریکٹیکل کی ڈیٹ شیٹ ان کو بتائی جائے گی اس طرح عزیز طلبہ طلبہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آن لائن ایکزیمز کا جو ریزلٹ ہے یہ کب ایکسپیکٹڈ ہے دیکھیں ابھی آپ کا ڈیٹ شیٹ اناؤنس کی جا رہی ہے پریکٹیکلز کی وہ جیسی ڈیٹ شیٹ آئے گی کہ اس میں پریکٹیکلز کی کوپیاں بنانی ہوں گی نہیں بنانی ہوں گی جیسے ٹیڈیشنل میں اگر ہوتا ہے تو ویسے ہی ہوگا اور جو لوگ پاس ہوں گے وہ ہی پریکٹیکل دیں گے اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ چار ستمبر کے بعد کوئی دس پندرہ دن کے اندر وہ ریزلٹ تیار ہو جائے کوشش ہے یونیورسٹری کے ایگزیمنیشن جلدی سے جلدی ہو جائیں تاکہ آپ کا کمائن یہ آن لائن کا ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا جائے یہ دوبارہ سے میں بتا دوں کہ ایسے سٹوئنٹ جن کا ایررز کی وجہ سے ان کا وہ نہیں پیپر دے سکے اس میں پرابلم آ گیا یا آؤٹ آف سلیبس پیپر تھا ان کا ابھی تک کوئی ڈسیئن نہیں ہوا یہ میری کنٹرول ایگزیمنیشن سے پرسنلی بھی ملاقات ہی ان سے روکسٹ کی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ایسے بچے جو ایک پیپر میں فیل ہیں زیادہ میں فیل ہیں سب میں فیل ہیں یا سب میں پاس ہیں اور وہ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹریڈیشن میں دے سکتے ہیں اور اس کا کیا طرقہ کار ہوگا اس کا میں بتا دوں کہ اس کے لیے کوئی طرقہ کار نہیں ہے